السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ معباد محترم صدر اجلاس حاضرین و حاضرات آج اس اجلاس میں میری تقریر کا اموان ہے مسلمان ساجشوں کا شکار کیوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان تصبرو و تتقولائے ذرکم قیدوهم شین ان اللہ بمع علمون محیط سورہ علی عمران آیت نمیر اکسو بیس تم اگر سبر کرو اور پرہزگاری کرو تو ان کا مقرد تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا اللہ تعالیٰ نے ان کے عمال کا احاطہ کر رکھا ہے آج کل اسلام پر اہلِ کفر کا نیاوار ساجشوں کے صورت میں ہے اہلِ کفر نے اسلام پر پابین دیا لگوائیں لیکن کچھ فیدہ نہ ہوا تو اب اگلاوار ساجشوں کے صورت میں کیا ہے یہ ساجشوں کا سلسلات نہیں بلکہ آج سے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی کیا گیا تھا مسلمانوں کے ساتھ ایسی ایسی ساجشیں کی گئی تھی جو مسلمانوں کے لئے تباہی کا باعث بن جاتی تھی مثال کے طور پر واقعہ عفق ہے اس سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں منافقین نے ام المؤمنین عیشہ رضی اللہ عنہ کی عیشہ رضی اللہ عنہ کی پاغدہ منی عزت و عفت پر بدنما داخل لگانا چاہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں عیشہ رضی اللہ عنہ کی آیتیں برات نازل کر کے ان کی پاغدہ منی کو خیامت تک کے لئے ثابت کر دیا یہ بہت بڑی ساجش تھی اس میں بےہودی پوری تھرہ شریک تھے جن کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا تھا لیکن دور حاضر میں بھی مسلمانوں کی خلاف بڑی ساجشیں کی جا رہی ہیں اے مسلمانوں یاد رکھو تم اس وقت تک ان ساجشوں کو نہیں مٹا سکتے جب تک کہ ان ساجشوں کے ازباب کو ختم نہیں کرو گئے محزز حاضرین میں آپ کو ان ساجشوں کے ازباب بتاتی ہوں نمبر ایک آدم تخوا پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کا خوف نہیں ہے ہر چھوٹے بڑے کام میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے نمبر دو آدم سبر اور دوسری بات مسلمانوں کے اندر سبر کا مددہ نہیں پایا جاتا جب کوئی اپنے جانتے مسئبت آ پڑی ہے تو فورم کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں نمبر تین اتحاد و اتفاق تیسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے آج مسلمانوں کے اندر غیر مسلم گھس کر دوسرے مسلمان بھائی کے لئے اکسا رہے ہیں اور بعض بے اخوف مسلمان اس کا شکار بن رہے ہیں آج مسلمانوں کے اندر وہ بھائی چارہ نہیں رہا وہ اپنا عیت نہیں رہی وہ محبت نہیں رہی اسی بات کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمے برداری کرتے رہو آپ اس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جاؤ گی اور یاد رہ اور صبر کرو اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نمبر چار فرقہ پرستی اور چوتھا سبب یہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم اس کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر غالب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ علی عمران آیت نمبر 103 تم سب اللہ کی رسے کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دین اسلام سے مدبوسی سے جھولنے اور غیر مسلموں کی ساجشوں سے بچے رہے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی ہم تمام مسلمانوں کو ان غیر مسلموں کی ساجشوں سے بچا آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی